ابھی آپ کو خبر دیں کہ صدارت انتخاب کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے قومی اسمبلی ہال میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے آئندہ پانچ سال کے لیے ملک کے نئے صدر کا انتخاب آج ہوگا صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے ارسلان اسد ہماری نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ارسلان اسد اپ ڈیٹ کیجئے گا ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے ارسلان آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے ارسلان اسد سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئندہ پانچ سال کے لیے ملک کے نئے صدر کا انتخاب آج ہوگا ملک کے چودویں صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور حمایت جافتہ جماعتوں کی امیدوار آصف زرداری ہیں جبکہ ان کا مقابلہ سننے اتحاد کانسل کی امیدوار محمود خان اجگزائی سے ہے جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ عمل چار بجے تک جاری رہے گا اور اس وقت آپ مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ آج منتخب ہوں گے اور ارسلان اسد ہماری نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مسید ڈیٹیلز لیتے ہیں ارسلان اپ ڈیٹ کیجئے گا جی اس وقت صدراتی انتخابات کا جو پروسس ہے جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ انتخابات جو ہے اسلامباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے جو قومی اسمبلی کا حال ہے اس کے اندر ہو رہے ہیں جبکہ چاروں صبحی اسمبلیوں میں بھی یہ عمل شروع ہو چکا ہے بیاک وقت یہ عمل دس بجے صبح سے لے کر اور چار بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا اس وقت قومی اسمبلی حال جو ہے اس کو پولنگ سٹیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایک تحریک کے ذریعے اور جو پیرزائیڈنگ آفیسر ہیں وہ چیف جسٹس اسلامباد جسٹس آمیر فاروق اس وقت پیرزائیڈنگ آفیسر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسی طرح ہی جو چاروں صبحی اسمبلیاں ہیں تین صبحی اسمبلیاں ہیں کوئٹہ میں بلوچستان کے جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے سین کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کراچی میں جبکہ خیبر پختنخواہ کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ پیرزائیڈنگ آفیسر کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں جبکہ پنجاب میں جو الیکشن کمیشنر کے جو رکن ہیں وہ ایز ای پیرزائیڈنگ آفیسر کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں جہاں تک میں بات کروں قومی اسمبلی میں اور سنت کے ارکان کی تعداد تو سنت کے میں مجموعی طور پر جو ارکان ہیں وہ اس وقت گیارہ مارچ تک ان کی تعداد سو ہے سو میں سے جو ہے یہاں پر پورے ارکان نہیں ہیں کچھ استیفہ دے چکے ہیں کچھ نشیستیں خالی ہیں تو قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے تو دونوں کو مجموعی طور پر جب ان کے اہل ووٹرز کو ملایا جائے تو یہ چار سو ایک ووٹس پڑھتے ہیں صداتی اندخابہ کا طریقہ کار میں آیا ناظرین کو سمجھاتا جاؤں کہ یہ باقی طریقہ کار سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق جو قومی اسمبلی اور سنت کے ارکان ہیں ان کا ایک ایک ووٹ شمار ہوگا اس طرح جو چھوٹی سب سے چھوٹی صوبائی اسمبلی ہے بلچستان اس کے تمام پینسٹھ ارکان ہیں ان کا بھی ایک ایک ووٹ شمار ہوگا جبکہ باقی جو تین اسمبلیہ ہیں ان کے مجموعی تعداد کو پینسٹھ پر تقسیم کیا جاتا ہے پینسٹھ تعداد جو ہے یہ بلچستان اسمبلی کی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے یہ آئین میں انیس ستیہتر کے آئین میں اس لئے ڈالا گیا ہے تاکہ چھوٹے صوبے کے ساتھ نائنصافی نہ ہو کیونکہ در مملکت جو ہے وہ وفاق کی علامت ہوتے ہیں وہ پورے وفاق کی نمائنگی کرتے ہیں اور مسلح آفاج کے سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں تو اس پی یہ کیا گیا ہے جو صوبائی اسمبلی ہے سندھ کی اس کے جو 2.58 ارکان جو ہیں ان کا ایک ووٹ شمار ہوگا اس طرح جو خیبر پختنخواہ کی اسمبلی ہے اس کے دو اشاریہ دو چار جو ارکان ہیں ان کا ایک ووٹ شمار ہوگا جبکہ پنجاب کے جو ہے پانچ اشاریہ سات ایک ارکان کا ایک ووٹ شمار ہوگا یہ پولنگ کا مرحلہ جو ہے یہ عمل جو ہے یہ چار بج تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا اور اس کی نگرانی جو ہے خود چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کر رہے ہیں اور وہی ہی اس کے جب ووٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کی موجودگی میں ان کو اس کا سیل کھولے جائے گا اور اس کے بعد وہ جو ہے ان کی ووٹنگ کے ووٹ شمار کیا جائیں گے اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہی اس کے ریزلٹ اناؤنس کریں گے اس وقت ووٹنگ کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں جاری ہے ایک ایک جو رکن ہے قومی اسمبلی کے اور سنیٹ کا ایک ایک جو رکن ہے ان کو بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے انہوں نے اس وقت دو صداتی امیدوار ہیں جو مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی ایمکو ایم استحقام پاکستان پارٹی ان کے جو متفقہ امیدوار ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں جو سابق صدر پہلے بھی رہ چکے ہیں جبکہ دوسری جانب جو سنی اتحاد کونسل اور ان کے جو اتحادیوں کے جو متفقہ امیدوار ہیں وہ محمود خان اچکزائی ہیں تو ان دونوں کے درمیان ون آن ون ملکت مقابلہ ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون کامیابی سمیٹ پاتا ہے اور کون آئندہ پانچ سال کے لیے صدارتی اہدہ وہ سنبھالیں گے جی چھیک ہے دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ پانچ سال کے لیے صدارتی اہدہ کس کے پاس جائے گا ہماری نمائندہ ارسلان اسد ہمیں تمام تر ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے آئندہ پانچ سال کے لیے ملک نئے صدر کا انتخاب آج ہوگا جس کے لیے فولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے پی ٹی وی نیوز سے پہل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آپ کو خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی تاریخ کا ایک اور اہم دن ہے یعنی سربراہ مملکت کا انتخاب ہونے جا رہا ہے ملک کے چودویں صدر کا انتخاب ہوگا اور اس وقت جو دو امیدوار ہیں اس میں ایک دو پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے مشترے کا امیدوار ہیں جو کہ آصف علی زرداری ہیں اور دوسرے جو امیدوار ہیں وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے حمایتی آفتہ محمود خان اچکزائی ہیں محمود خان اچکزائی کا تعلق جو ہے وہ پشتونخہ ملی عوامی پارٹی سے ہے وہ اس کے چیئیمن ہیں اور آصف علی زرداری کا تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اس وقت جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت جو صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے اس کا جو الیکٹرال کالج ہے وہ پاکستان کی چاروں صوبائی سملیاں ہیں صوبہ سن، صوبہ خیبر پختونخواہ، بلوچستان اور صوبہ پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سملی بھی اس کا الیکٹرال کالج ہے اور ایوان بالا یعنی سینٹ بھی اس کا الیکٹرال کالج ہے اور اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولنگ کا عمل ہے وہ آج صوبہ دس وجہ سے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے جو صدارتی انتخاب ہے اس کا جو فارمولا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے یعنی سب سے چھوٹی جو اسملی ہے پاکستان کی اس کا انتخاب کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کے تحت جو بلوچستان اسملی ہے اس میں جو ارکان کی تعداد ہے وہ پینسٹھ ہے اور اسی کے حساب سے پھر جو مزید جو صوبے ہیں ان کے جو ارکان کی تعداد ہے اس کو پینسٹھ کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر اسی حساب سے جو الیکٹرال ووٹ ہیں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی پاکستان کی ہر جو اسملی ہے ہر صوبے کی اسملی ہے وہ پینسٹھ الیکٹرال ووٹ پر ہی مشتمل ہے تو اگر اس حساب کی ہم بات کریں تو اس کے مطابق جو پنجاب اسملی ہے اس کے جو تین سو اکتر ووٹ ہیں وہ جب تقسیم ہوں گے پینسٹھ پر تو اس کے پانچ اشاریہ سات جو تناسب بنتا ہے اس حساب سے نہیں پنجاب اسملی کے پانچ اشاریہ سات ارکان کا جو ووٹ ہوگا وہ ایک ووٹ کے برابر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں ایک سوڑ سٹھ مکمل تعداد ہے اور دو اشاریہ چھے اس کا تناسب بنتا ہے یعنی دو اشاریہ چھے ارکان کا جو ووٹس ہوں گے وہ ایک ووٹ کے برابر ہوگا خیبر پختونخواہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں 145 ہے کل نشستوں کی تعداد اس کی جب تقسیم ہوگی تو یہاں پر جو فارمولا ہے اس کے مطابق دو اشاریہ دو جو ارکان ہوں گے ان کے ووٹس کو ایک ووٹ یعنی ایک الیکٹرل ووٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا جو دو امیدوار ہیں اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں ہی ارس کیا کہ ان کا تعلق اتحادی جماعتوں سے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے 26 جولائی 1955 کو وہ نواب شاہ میں پیدا ہوئے جو ابتدائی تعلیم ہیں انہوں نے سین پیٹرک سکول کراچی سے حاصل کی 1985 میں پہلی بار وہ نواب شاہ سے صوبائی اسملی کے امیدوار تھے لیکن انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے 18 دسمبر 1987 کو جو سابق وزیر آزم ہیں بین ازیر بھٹو شہید ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی 1990 کی اسملی میں وہ پہلی بار ایمین اے منتخب ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بین ازیر بھٹو شہید کے دوسرے دور حکومت میں وہ پہلی بار وفاقی وزیر بنے جس میں وہ وزیر ماحولیات تھے سرمایہ کاری کے وزیر تھے وہ دو بار 1997 سے 1999 تک وہ سینٹ کے رکن رہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی کریئر میں جو قید و بند کی صعوبتی ہیں وہ بھی انہوں نے جھیلی اور اس کے ساتھ ساتھ ستائیس دسمبر 2007 کو جب بی بی کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی اور پھر 2008 کے جو الیکشنز ہوئے انہوں نے اکثریت حاصل کی اور 2008 ہی میں وہ پہلی بار صدر مملکت بنے اس کے ساتھ ساتھ 2013-2018 میں بھی وہ نواب شاہ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور اب بھی وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اگر محمود خان اچکزائی صاحب کی ہم بات کریں تو ان کا تعلق پشتون خاملی عوامی پارٹی سے ہے قلعہ عبداللہ چمن کی وہ اینے 266 جو حلقہ ہے اس سے وہ منتخب ہوئے ہیں یہ 12 دسمبر 1947 کو انعیت اللہ کاریز میں پیدا ہوئے پرائیمری تعلیم انہوں نے گورنمنٹ پرائیمری سکول انعیت اللہ کاریز سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے بیچلر آف انجینرنگ کی جو کہ انجینرنگ یونیورسٹی پشاور سے انہوں نے یہ ڈگری لی اور اپنے والد عبدالل سمت خان اچکزائی صاحب کی شہادت کے بعد دو دسمبر 1973 کو وہ پارٹی کے سربراہ بنے اور 1989 میں وہ پھر پارٹی کے چیئرمن بنے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ محمود خان اچکزائی صاحب پی ڈی آئی جو گزشتہ پی ڈی ایم تھی اس کے وہ نائب صدر بھی رہے اس کے ساتھ ساتھ ایم آر ڈی ای پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کا بھی حصہ رہے بڑی بڑی تحریکوں کا حصہ رہے تو آج ہم براہ راست آپ کو ساتھ ساتھ جو چاروں صوبائی سملی ہے اس میں جو انتخابات اور پولنگ کا عمل جاری ہے اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے قومی سملی سینٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو ایک منظر نامہ ہوگا اس پر ہم اپنے پینلسٹ سے گفتگو بھی کریں گے پینلسٹ کا تعرف کروا دوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں میرے دا موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار خاجہ کاشف رفیق کاشف صاحب بہت شکریہ آپ آپ تشریف لائے میرے بائی جانب موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب جعوید صدیق جعوید صدیق صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار کسفر کلاسرا آپ کو بھی کلاسرا صاحب بہت خوش آمدیت کہتے ہیں جعوید صدیق صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے آج انتہائی اہم دینے میں چاہوں گا آپ پہلے دائی کمنٹ دیئے یہ اس لیے آمدینے کے آئین کی آرٹیکل فورٹی وان سری یہ کہتی ہے یہ لازم ہے کہ اس کے تحت الیکشنز کروائے جائیں صدر کے جو ہی کے انکم جو صدر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یا جن کی مدت ختم ہوئی ہے اس کے بعد ایک نیا صدر ہم نے منتخب کرنا ہوتا ہے تو جو ایک کانسٹیوشنل یہ پوزیشن ہے ایک کانسٹیوشنل آئینی عوضہ ہے اس کو ہم نے الیکٹ کرنا ہوتا ہے پرائم میسٹر کی الیکشن ہو چکا ہے اسمبلیاں ساری الیکٹ ہو چکی ہیں پورا الیکٹرل کالج جس کی تفصیل آپ نے دی ہے وہ موجود ہے تو وہ الیکٹرل کالج جو ہے وہ ویٹیج کے اعتبار سے جو ملچستان کی اسمبلی کے نمبرزن کے ساتھ تو یہ ایک الیکٹرل کالج ہے آج ہمیں نیا صدر وہ منتخب کریں گے صدر کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ایک کانسٹیوشنل ہیڈ بھی ہیں پھر اس کے علاوہ وہ سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کی مسلحہ فواج کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے بعد مارشلہ کو اٹانے کے لیے یہ تیع کیا گیا تھا کہ مارشلہ اس وقت اٹھے گا جبکہ آئین میں آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بیش حمل کی جائے گی جس میں کچھ پریزیڈنشل پاورز تھی جن کے تحت وہ حکومت کو ڈسمس کر سکتے تھے اگر آئین کے مطابق نہ چل رہی ہو اور اسمبلیوں کو گھر بیج سکتے تھے یہ جو ہے آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی ایک سمجھا جاتا تھا کہ تلوار لٹک رہی ہے اس پورے نظام پہ تو انیس سو ستانوے میں جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں پی ایم ایل این کو ٹو تھرڈ مجارٹی ملی تو اس وقت جو پرائیم نیسٹر تھے نواز شریف انہوں نے ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کو آئین سے نکال دیا تو ایک صدر کا وہ جو رول تھا ففٹی ایٹ ٹو بی والا وہ ختم ہو چکا اور جو نیا صدر ہے اس کے پاس وہ تلوار نہیں ہے جس سے وہ سر کاٹ دے اسمبلیوں کی بہت خوفناک تھی اب یہ ہے کہ صدر کا ایک آئینی رول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ جب دوہزار آٹھ میں بنے تو انہوں نے بہت سر اپنے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو متقل کر دی ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ پارٹی کے سربراہ بھی تھے انہی کی پارٹی کا پرائیم نیسٹر بھی تھا تو ان کو ایک ایڈوانٹیج تھا کہ وہ ایک بڑے بھاری بھر کم شخصیت تھے اس نظام کے اندر تو اب ان کو دوبارہ صدر جو ہے وہ منتخاب کرنے کا موقع مل رہا ہے اسمبلیز کو وہ امیدوار ہیں متحدد تمام جماعتیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں الائنس جو ہے اس کے وہ امیدوار ہیں اور جو انیلسٹ ہے یا جو مظاہر نظر آ رہا ہے ان کی اکثریت ہے اور وہ اپنے رائیول یا اپنے مخالف امیدوار محمود خانہ چاہزائی صاحب کو بہتانی شکست دے دیں گے اور ابھی کچھ ایشیوز اور بھی ہیں مثلا وہ سپیشل سیٹس وارہ کے وہ تیہ ہونے لیکن بہرحال لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب کا جو آصف علی زرداری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں ان کا پلہ مجھے بھاری لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بظاہر جو ہے ابھی جو لگ رہا ہے وہ آصف علی صاحب کا جو پڑھنا ہے وہ بھاری لگتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اتحادی جماعتوں کے وہ اس وقت امیدوار ہیں قومی سملی کی اگر ہم بات کریں تو قومی سملی میں بھی اس وقت جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویزن سکرینز پر قومی سملی میں اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے قومی سملی ظاہر ہے کہ ایک الیکٹرل کالج ہے ایوانی صدر ایوانی صدر کے انتخاب کے لیے صدر کے انتخاب کے لیے اور اس میں جو پہلے جیسے ہم پہلے عرص کر رہے تھے کہ جو جو بائی سملیاں ہیں اس میں جو سب سے چھوٹی سملی ہے اس اعتبار سے الیکٹرل کالج کا دیسیشن ہوتا ہے آئین کے تحت یعنی بلوچستان کی جو اسملی ہے پینسٹ اس کے ارکان ہیں تو اسی حساب سے ہر اسملی کے جو الیکٹرل کالج ہیں وہ پینسٹ ووٹ استعمال ہوں گے اور پینسٹ ووٹ ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا لیکن قومی اسملی کا ہر ایک جو ووٹ ہے وہ انڈویجول ووٹ ہوگا یعنی قومی اسملی میں جتنے بھی ارکان کی تعداد ہے وہ ایک ہی ووٹ پر مشتمل ہوگا یہاں پہ ارکان اگر ایک روکنگ قومی اسملی ایک ووٹ دیتا ہے تو وہ کنسیڈر ہوگا ایک قومی اسملی ایک ووٹ کے حساب سے کاشف صاحب پہلے ہم بات کریں گے بعد میں ہم پھر جزیات میں بھی جائیں گے لیکن اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ صدر عریف علوی صاحب اپنا وقت پورا کر گئے اور اب ہم ظاہر ہے کہ چاروں صوبائی اسملیاں قومی اسملی آ چکی ہے اب ہم نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آج اہم دن ہیں بہت شکے جویش صاحب دیکھیں میں تو اہم دن کے علاوہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت خوش ہوں کہ کم از کم جو ڈیموکریسی کی ٹرانسفورمیشن ہے وہ آج مکمل ہونے جا رہی اور اگر آپ جمہوریت کے حامی ہیں جمہوری تھوٹس کے حامی ہیں تو پھر یہ فائنل الیکشن ہے جس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو جمہوری دور تھا اس سے آپ سمودھلی ٹرانسفورمیشن میں جا رہے ہیں دوسرے جمہوری دور میں اور یہی اصل تھاوٹ ہے یہی اصل میں ازادیہ اظہار ادائے ہیں اور یہی اصل میں ووٹ کی سینٹیٹی ہے کہ آج الیکٹر کالیج ہے آج تمام لوگ ووٹس ڈال رہے ہیں اپنے اپنے امیدواروں کے لئے انہوں نے کمپین بھی کی ہے ان کے نمبر گیم بھی ہے معاملہ نمبر گیم کا ہے دوہزار اٹھارہ میں جس وقت الیکشن ہوئے تو اس وقت ان کی جو پارٹی تھی اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے پاس نمبر تھا تو انہوں نے ڈاکٹر آریف علوی صاحب کو الیکٹ کروا لیا آج زرداری صاحب جو حکومتی اتحاد کے امیدوار ہیں ان کے پاس نمبر گیم ہے تو وہ ان کو الیکٹ کروا لیں گے اصل ایشو یہ ہے کہ اس میں مجھے صرف ایک چیز کی اپری انشن ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہے محمود خان اچک زی بہت بڑی سیاسی قداور شخصیت ہے لیکن ایسا کیا نہ گزیر ہوا کہ وہ شخصیت جو آپ نے اپنے انٹروں میں کہا جو پی ڈی ایم میں بڑے محرک تھے جو اس وقت عدم اعتماد لانے میں بڑے محرک تھے اور ہم نے ان کو ٹرکوں پہ بھی دیکھا پی ڈی ایم کے ساتھ تقریریں کر رہے تھے اس وقت بھی لطار رہے تھے اس وقت کی حکومت کو سنی اتحاد کانسل جو اس وقت تحریک انصاف ہوا کرتی تھی لیکن آج ان کو محمود خان اچک زی صاحب کو میدان میں اتارنا پڑا بطورہ کین ڈیٹ ان کی اپنی جماعت سے کوئی بندہ یاد تھا نہیں یا کوئی اور پیشے اپریینشن تھا بارال یہ ان کا اپنا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے ووٹ اس جماعت کے پلڑے میں ڈال دیں اس شخصیت کے پلڑے میں ڈال دیں جو کل تک ان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے محارک تھے یہ بارال سوال کی نشان موجود ہے اور سنی اتحاد کانسل یا سابقہ تحریک انصاف اس کو ابھی تک کاؤنٹر نہیں کر پا رہی دیکھیں جو ایشو ہے پریزیڈنٹ سی میں بیٹھی ہوئی شخصیت اتنی سمودھ ہونی چاہیے جس میں یہ ظرف ہو کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے ہٹ درمی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ جو اس کو پسند آئے اس نوٹیفکیشن پہ سائن کر دیے جائیں اور جو پسند نہ آئے اس نوٹیفکیشن کو روگ دیا جائے یا ٹرن ڈاؤن کر دیا جائے جو ماضی کی ہم نے پریزیڈنسی کی پریکٹسز دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس تیسری بار یہ کہ زرداری صاحب کے اندر ایک وزڈم میں دیکھتا ہوں موجود ہے یہاں پہ تو کوئی ایک چھوٹا سا کلرک جو ہے وہ اپنے اختیارات گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہو اور ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو بھلے وہ پارٹی کا سربراہ بھی ہو جب ایسا بگر وہ اپنے اختیارات پارلیمان کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تن من دھن سے جمہوریت پر بلیو کرتا ہے اور وہ پارلیمان کو سٹرنٹھن کرنے کی اپنا کنٹریبوشن کر رہا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے اور میں سب سے اچھی چیز سمجھتا ہوں جو بات کل محمود خان اچکزی صاحب نے کی اللہ کرے کہ سننی تاعت کانسل کے لوگوں کو جو ہے وہ بات سمجھ آجائے کہ ہمیں اپنے معاملات کو پارلیمان میں حل کرنا ہے اگر مخصوص نشترزوں پر کوئی معاملہ ہے تو پارلیمان کی کمیٹی میں بیٹ جائے بجائے اس کے کہ آپ عدلیہ میں جائیں اور باہر جا کے میڈیا میں اس کا ایک تماشا لگائے نہیں ہونا چاہیے تھا الیکٹر کالج مکمل ہے صرف ایک جو معاملہ ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اپریینشن ان کا ہے کہ جی نشتیں یہ وہ اور میں آپ کو بتاؤں جو بے سب اگر وہ مخصوص نشتوں کا معاملہ حل ہو جاتا سننی تاعت کانسل کا تو آپ یقینی طور پر محمود خان اچکزی ان کے امیدوار نہ ہوتے یہ میں آپ کو بلکل بلکل کیونکہ مسئلہ یہ ہے ان کو نظر آ رہا تھا کہ نمبر گیم کا معاملہ ہے میجک نمبر جونسہ ہے وہ حکومتی تحاد کے پاس موجود ہے اور انہوں نے الیکٹر ہونا نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلے ان کو ساتھ ملانے شاید ہمارے کو آواز کو تقویت ملے لیکن امپورٹنڈ یہ ہے کہ ہم نے پارلیمان وجود میں آگئی صبحی اسمبلی وجود میں آگئی آپ اس سارے سسٹم کا حصہ بن گئے آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا جو کہ اچھی چیز ہے اس کے بعد آپ نے اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس پارلیمان اس کے الیکٹرو پروسس ان کے حلف اور عراقین اسمبلی کے اوپر آپ اگر حدف تنقید کریں لیکن تصحیق نہ کریں کرتے ہیں تو پھر اس خمال ہو جی کہ آپ کا جو کریکٹر ہے وہ ڈوال ہو جائے گا کہ آپ خود بھی مجورٹی تسلیم کرنی چاہیے اور اس وقت ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی ایوان صدر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت زیادہ ریجرڈ نہ ہو پلائٹ ہو سب کو لے کے چلے ساتھ اور کم از کم گفتگو کرے گفتگو مقالمہ کرے مقالمے کا آغاز کرے اور بعد جمہوریت میں مقالمے پہ ہی آگے ختم ہونی ہے جو مرضی کر لیں کوئی دیر سے مانے گا کوئی جلد مانے گا آپ اسی کی دہائی دیکھ لیں نوے کی دہائی دیکھ لیں اس کے بعد کی دہائی دیکھ لیں جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف شد و مت سے سراپہ احتجاج تھی یا ایک دوسرے کے وہ پچھارنے کے موڈ میں تھی مجبوراً ان کو آگے بیٹھنا پڑا سی او ڈی کرنا پڑا کیوں بیٹھنا پڑا مقالمے کی صورت تھی یہ قومی اسمبلی کے اندر آپ کو مناظر ہم دکھا رہے ہیں اس وقت وزیراعظم یا شہباز شریف جو ہیں وہ اپنا ووٹ کانسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر اس وقت پولنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے صدر کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار آصف علی زرداری کا مقابلہ ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ جو کہ محمود خان اچھک زائی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم یا شہباز شریف جو اس وقت ان کا جو پروسس ہے وہ جاری ہے بیلٹ پیپر ان کو مہیا کیے جا رہا ہے جی کسور کلاسرہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے ابتدائی کومنٹس اگر آپ فرما دیں تو اس کے بعد ہم پھر ظاہر ہے جوزیات کی حوالے سے بھی بات کریں گے آج کے دن کے اہمیت کی حوالے سے دیکھیں آج کا دن واقع ہی امپورٹنس میں کوئی شک نہیں جس طرح میرے پہلے نے اس نے ایک بات کی ہے بڑے بہترین بات تھی کہ آپ نے جس جمہوری پروسس کو شروع کیا تھا آج آپ اس کو انڈ کرنے جا رہے ہیں اور واقعی سرکمسٹانسز ایسے لگتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت اب آنے لگی ہے اس میں پریزیڈنسی میں جو کہ پاکستان کھپے کے اوپر یقین رکھتی ہے مسئلہ اب اس سے زیادہ آپ سیچویشن میں کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کی جو وائف ہے اس کا وہ شہید ہو گئی ہے اس کو پاکستان ایک انتہائی سیچویشن کے ساتھ سیچویشن میں ہے پاکستان وزینی سیچویشن اور ایک ایسا شخص جس کے اوپر پریشر ہے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انتقام لیں لیکن وہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کھپے میرے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آج کے دن ایک تو اے کہ آج جو ایک 360 کا سرکل ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں اور اس کا سرکمسٹانسز یہی کہتے ہیں جس طرح کاشف نے بڑی خوبصورت پات کی ہے کہ ڈیموکریسی کا جو ایک پراسس ہوتا ہے آپ نے اس کو انڈ کرنا ہوتا ہے آج وہی انڈ ہونے جا رہا ہے ایک ایسا شخص جو غیر مترازہ ہوگا اور میرے خیال ہے کہ جو میجک نمبر کے ہم لوگ بات جہاں پہ کر رہے ہیں شاید ایک اور آپ کو سرپرائز ملے کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز ایک تو کوالیشن گورنمنٹ ہے شاید اپوزیشن پارٹیز سے بھی ان کو وارڈ پڑھیں کیونکہ جیس طریقے سے زرداری صاحب نے پارٹی کو چلانے کا معاملات اور ہوتے ہیں لیکن جو ان کا پچھلا ٹینور تھا اس کا پریزیڈنسی میں that was impressive نہ صرف کہ ان کے اپنے رینگ کے لوگ بلکہ ان کے جو اپوزیشن کے لوگ تھے انہوں نے ویڈ کیا مناظر ہم جو قطعہ کلامی کی معذرت میاں شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلویژن سکرین پر مناظر ہیں قومی اسمبلی کے اندر حضیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کر دیا ہے جی قصور صاحب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لمحہ ہے کہ آپ اس کو ویڈ دے رہے ہیں اپنی نیشنل اسمبلی کو پارلیمنٹ کو ویڈ دے رہے ہیں الیکشن کا پروسج آپ کو یاد ہو کہا کہ ہم یہاں پہ کرتے رہے ہیں ٹرانسمیشن کہ ایک کوسچن مارک تھا کہ پتہ نہیں الیکشن ہوتے بھی ہیں یا نہیں اور جو رومرز مل تھیں ان کی بڑی کوشش تھی کہ ایک کو کنٹرور دیں لیکن وہ ہوا سٹارٹ ہوا بڑے اچھے طریقے سے آج اس کا تری سکسٹی کا جو ایک سرکل ہے پورا ہونے جا رہے ہیں ایم ریلی ہیپی اور میری لیے یہ سب سے زیادہ جو ایک خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص وہاں پہ جا رہا ہے کہ جو غیر جانمدار ہے جس نے پچھلے ٹینور میں بہترین پرفارم کیا میرے خیال ہوئے کہ پاکستان کے لیے تقدیر کے لیے پاکستان کے لیے انتہائی امپورٹن دینے جس طرح آپ میرے پینلس کہہ رہے تھے یا آپ کہہ رہے تھے وہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اور قومی سمدلی کے اندر اس وقت جو ہے وہ صدارتی امیدوار آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اب ان کا پروسس جاری ہے اور وہ اب ووٹ پول کرنے جا رہے ہیں ان کا پروسس جاری ہے جاوید صدیق صاحب یہ جو ہم کاشف صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ محمود خان اچکزائی صاحب اس وقت جو ہیں وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار ہیں ہمارے لئے بڑے محترم ہیں ان کی جمہوریت کے لئے جو ان کی خدمات ہیں وہ بڑی قابل تعریف ہیں اور جیسے کہ میں نے ان کے تعریف میں بھی یہ ارز کر دیا تھا کہ وہ اے پی ڈی ایم پی ڈی ایم ایم آر ڈی ان تحریکوں کا بھی حصہ رہا ہے ان کی بڑی ایک طویل جد و جہد ہے پاکستان کی سیاست کے اندر لیکن ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر اور ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی اپنی پارٹی کے ساتھ جو وفہداری ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے تو جو اوپر پارٹی ہوتی ہے اس کی جو ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ بھی تو بہت ضروری ہوتی ہے میں انہوں حالات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں چاہوں گا کہ آپ اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ جن حالات کے اندر محمود خان اچکزائی صاحب جو ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار بنے جس طرح کاشف صاحب نے بھی اشارہ کی دیکھیں محمود خان اچکزائی جو ہے نا عمومی طور پر ایک ان کے اندر جو ہے نا انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک پالٹیکس ہمیشہ رہی ہے اور وہ بڑے شکوے شکایات ان کے تھے ہمیشہ سے کہ وفاق ملتستان کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا فیر ڈیل نہیں ہو رہی یہ ان کی سیاست کا ایک پہچان رہی ہے اور جو آپ نے کہا کہ وہ ایک دم سے اس جماعت کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں یا اس کی صفوں کے اندر شامل ہو گئے ہیں یا ان کے کینڈیڈیٹ بننے کے لیے راضی ہو گئے ہیں جس کے اوپر وہ بہت تنقید کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس جماعت کو ایک مخصوص انداز میں پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے اسی کے وہا جو میدوار ہیں پالٹیکس میں جعوی صدیق صاحب تھوڑے سے براہ راست مناظر ہم دکھا دیں اس وقت عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں صدارتی امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے اور ان کے بعد جو ہیں اس حاگدار صاحب مسلم لیگ نون کے انہوں نے بھی اپنا ووٹ پول کر دیا ہے جی جعوی صدیق صاحب میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ چکزئی صاحب جو ہیں وہ بڑے زبدس نقاط تھے عمران خان اور ان کی حکومت کے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پاکستان کے عوام پر مسلط کیا گیا لیکن آج وہ ان کے امیدواریں صدار تھی تو یہ ایک یو ٹرن کہہ لیں آپ جیسے ایک ہمارے ہیں اس طرح استعمال ہوتی ہے مگر سیاست میں امکانات ہمیشہ رہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی مسلسل مستقل دشمنی نہیں ہوتی مفادات ہوتے ہیں پولٹیکل انٹریسٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اکٹھا کرتے تو ایک سیاسی مفاد کے لیے آج وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو زبدست انہوں نے ایک تقریر کی تھی بڑی سنسنی خیز قسم کی قومی اسیملی میں اس کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کر دیا ہے جی تو وہ اس تقریر کی بنیاد پہ میرا خیال ہے کہ ان کو پی ٹی آئی نے سابق پی ٹی آئی جو ہے یا سنی اتحاد کانسل نے ان کو اپنا امیدوار نمزد گیا اور ان نے فوراں قبول بھی کر لیا سو یہ ایک دلچسپ مقابلہ ہے ایک طرف ایک بڑے ہی جارہانہ سیاست کرنے والے عبدالس سمد اچکزی صاحب کے صاحبزادے ہیں دوسری طرف آصف علی زرداری ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مسالحت پسند دیں اور وہ ایک چارمنگ پرسنیلیٹی ہے ان کی پرسنیلیٹی میں ایک چارم ہے وہ لوگوں کو افینڈ نہیں کرتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو قریب کیا جائے اور ایک بریج بیلڈنگ جو ہوتی ہے مختلف جماعتوں کے درمیان ایک جو تعلق اور رشتہ قائم کرنے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے پالٹکس میں جو امکانات ہیں ان کے اوپر وہ بہت بلیو کرتے ہیں کہ جی پرمنٹ کوئی آدمی کسی کا دشمن نہیں ہوتا مخالف نہیں ہوتا آپ ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں آپ ان کو امریس کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر سیاست کر سکتے ہیں تو انہوں نے جو دوہ دار آٹھ سے تیرہ تک کی صدارت ہے اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک مسئلہ پسند شخصیت ہے وہ جو ہے دوریوں کو یعنی فاصلوں کو قربتوں میں تبدیل کر سکتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو پاکستان کو جو سیاسی ماحول ہے اس وقت اس میں ایک تلخی ہے ایک کشیدگی ہے پچھلے دوہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان بڑی مشکل میں ہے پاکستان معاشی اعتبار سے انتہائی پیچیدہ بوران کا شکار ہے اور اس میں جو سیاسی کشم کش ہے اور تصادم ہے اور مخاسمت ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری اگر منتخب ہوتے ہیں جن کے امکانات زیادہ ہیں تو وہ جو ایک تلخیہ سیاست میں اس کو کم کرنے کی وہ کوشش کریں گے ان کا ماضی کا رول بھی یہی ہے اور دیکھیں اس کے موجود جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ اس مشکل دور میں لگایا اور ان میں ایک پازیٹیو انرجی جو ہے ان کی پازیٹیو انرجی ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کی جائے اور انہوں نے اس بات کے موجود کے جیلوں میں رہے ان کے پر مقدمات بنے نیب نے ان کو بہت زیادہ رگیدہ اور ان کے خلاف کئی طرح کی اور کئی سال وہ جیل کے اندر ہی رہے اگرچہ وہ ہسپیٹل تھی لیکن جیل ہوتا ہے تو وہ اس ماحول میں بھی انہوں نے اپنی یہ جو پاسچر ہے کہ مل کر بیٹھ کر ڈائلوگ کے ذریعے مسائل کو آل کرنا چاہیے اس کو برقرار رکھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جب وہ صدر بنے گئے یا افغانے صدر میں ہوں گے تو ہمارے درمیان جو یہ سیاسی تلخی ہے اس کو بڑی حد تک کم کرنے موقع ملے گا کاشف صاحب یہ تو بات کی جاوے صدیق صاحب نے کہ اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب کا جو بیانیاں ہیں وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ مل گیا ہے یا پھر جو ان کی جماعت ہے پارلیمان کے اندر تو سنی اتحاد کاؤنسل ہے بار تحریک انصاف ہے لیکن دوسری طرف یہ سبق ہے بانی تحریک انصاف کے لیے بھی کہ آپ جو ادھر کنٹینر پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے جو محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے جو الفاظ آپ ادا کرتے تھے اور جو آپ کیا کرتے تھے یہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ سیاست جو ہے وہ باتچیت کا نام ہے آپ کو ایک اخخاص حد تک جانا چاہیے ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے آپ دیکھیں ستر سال کی عمر میں کیا کوئی سبق لے گا کیا کوئی سبق سیکھے گا اور کیا اپنے آپ کو تبعیل کرے گا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک رویش ہوتی ہے پچیس سال آپ نے ایک جنریشن کی گرومنگ کی اور اس میں آپ کے میں بالکل اس بات کی تصدیق کے ساتھ یہ بات کرنے کو تیار ہوں کہ آپ اپنے پارلیمنٹرینز کو اپنے لوگوں کو بقیدہ میڈیا سٹرٹیجی کی کمیٹی میں بلا کے کہتے تھے کہ آپ ان کو ٹیک آن کریں اور پرسنلی جا کے ٹیک آن کریں اور ان میں واحد ایک سیاستدان تھے ریکارڈ کے اوپر ندیم عبدالچاند صاحب جو نے کہا تھا میں ذاتی دور پر حملے نہیں کر سکتا میں سٹرٹیجی کی بات کرتا ہوں یہ اصل ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ اختلاف رائے رکھیے ہونا چاہیے آپ کا آرگومنٹ ہونا چاہیے بھلے آپ کو جب وہ مرضی آرگومنٹ دے لیکن تذہیق نہیں ہونی چاہیے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں تذہیق کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ پریویل کر گیا کہ آپ کوئی جو صحیح بات کرے جو آرگومنٹ سے بات کرے اور جس کے پاس آرگومنٹ ختم ہو جائے تو پھر تذہیق شروع ہو جاتی ہے اور اس تذہیق کو پھر اپریشیٹ کیا جاتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے جس وقت تذہیق کو اپریشیٹ کیا جانا شروع ہو جائے لیڈرشپ کی طرف سے اور جو جتنا زیادہ تذہیے گا وہ اتنا زیادہ مسنت پر فائز ہوگا وہ پارلیمنٹیرین بن جائے گا وہ سینٹ پر آ جائے گا پارٹی کی بڑی پوزیشن پر آ جائے گا تو پھر آپ کیسے معاشرے کو آگے لے کے جائیں گے اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں احترام سکھانا چاہیے دلیل سے بات کرنی چاہیے آپ بتائیے کہ ٹھیک ہے اس وقت میری اپریشیٹ یہ تھی مجھے غلط لگا لیکن بہرحال ہم نے ملک کے لیے کسی اور معاملے کے لیے اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ نے صرف اس بغض میں کہ آپ کو اقتدار نہیں ملا تو آپ آئی ایم ایف کو خاطر لکھ دیں پھر آپ اس کو کانٹر نیریٹیو پہ لے جائیں آپ اس بات میں کہ اگر محمود خان اچک زہی کا ایک بیانیا انتہائی ہارڈ ہے جس کو میں مانتا نہیں ہوں ہارڈ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک شخص جونس ہے وہ انٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ معاملہ ہے تو بھائی اتنی کمزور نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر تمام کی تمام افواز ساز فیکٹرییں پچھلے ایک سال سے اس ملک میں کام کر رہی ہیں الیکشن ہوگا کے نہیں ہوگا ہر تیسا سوال یہی تیلیکشن ہوگا کے نہیں ہوگا آج کوئی اس بات کو تو اپریشیٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آج جمہوریت کا جو سفر ہے وہ مکمل ہو رہا ہے ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہے اور اس میں قلیدی کردار اداروں کا ہے اس میں قلیدی کردار آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا ہے کہ انہوں نے کم از کم ان تمام افواز ساز فیکٹریوں کی چیزیں اپنے عمل سے غلط ثابت کی جو روزانہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے اس شہر اقتدار میں یہ بھاشن دیا جا رہا تھا کہ آج کچھ ہو جائے گا یا کل کچھ ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا یہی وہ جماعت تھی جو اسی پرسنٹ ملک کے اوپر حکمران تھی لیکن اپنی ہٹ درمی زد اور انا کے پیچھے انہوں نے پارلیمان میں بیٹھ کے یہ تیانی کیا کہ الیکشن ہم کیسے کرائیں گے پارلیمان کی کمیٹیوں نے بیٹھ کے تیانی کیا کہ کیسے کہیں گے مجبوراں تیسے لوگوں کو بیٹھ کے انٹریوین کرنی پڑی عدلیہ کو آکر فیصلہ کرنا پڑا کہ اس ڈیٹ کو الیکشن کروائیں جب عدلیہ نے فیصلہ کیا تو پھر انہوں نے عدلیہ کو ٹیک آن کر لیا جو جج فیصلہ کرتا ہے ان کے حق میں کرے تو ٹھیک اگر مخالف کرے تو اس کو ٹیک آن کر لیا جاتا ہے اصل بات اس مائنڈ سیٹ اور مزاج کی ہے اس مائنڈ سیٹ اور مزاج کو جب تک پاکستان کے معاشرے سے ہم ختم نہیں کریں گے اس کی اوپر جویے صاحب کام نہیں کریں گے آپ جو مرضی کر لیجئے اور کون کرے گا دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کی فالوینگ ہے وہ کہیں کہ یار مقالمے کو فیروغ دیں تذیق نہ کریں دلیل سے بات کریں اختلاف کریں نواز شیف صاحب کریں مریم صاحبہ کریں شباز شیف صاحب کریں زرداری صاحب کریں یہ اچکزئی صاحب کریں اسفن یار صاحب کریں یہ ان تمام لوگوں کی تھوڑی یا زیادہ فالوینگ شپ تو ہے ان کی پارٹی کی حرار کی ہے اگر یہ تمام کے تمام لوگ صرف اس بات میں متفق ہو جائے کہ ہم نے آج کے بعد اپنے سے بڑے کی تذہیق نہیں کرنی ہم نے بہتان نہیں لگانا ہم نے جھوٹ نہیں بولنا اب مقالم یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کو اتنا زیادہ آگے کر دیا وائبرنٹ کر دیا ہے کہ جو جتنا جھوٹ بولے گا بہتان لگائے گا اس کے ویوز اور فالورز کے چکر میں ہم اس بات سے نکل گئے کہ کل اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور ہم کس طرح جھٹائی سے بہتان لگا رہے ہیں جھٹائی سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں فیبریکیٹڈ تصویریں اور چیزوں لے کے جا رہے ہیں صرف وجہ کیا ہے کتاب سے دوستی ختم ہو گئی مقالمہ ختم ہو گیا تضحیق نے اس کی جگہ لے لی میں آج بھی اس بات پر کنونس ہو یہ ہمارے پاکستان کی ٹاپ کے دس لیڈر اس بات بھی بیٹھ جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنے جو کارکنان ہیں فالورز ہیں ان کو کہیں گے تضحیق نہیں کرنی دلیل سے بات کرنی ہے اختلاف کرنا تشدد کے لیمنٹ کو ختم کریں گے اس کے بعد پاکستان کی معیشت پر آ کے بیٹھ جائیں کہ ہم سیاست جو مرضی کریں معیشت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا میں آپ کے پروگرام میں تواتر سے میں ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس وقت تک سی او ڈی کی طرز پر یہ فیصلہ نہیں ہوگا تحریر دور پر تمام سیاسی چھوٹی بڑی سیاسی جمعاتوں کے اکابرین کو بٹھائیں وہ پارلیمان کے باہر ہیں یا پارلیمان کے اندر ہیں اور سائن کروائیں کہ سی پیک پاکستان کی معاشی شہر ہے گئے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا جو بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو اے سب اس کے پیچھے پرابلم ان قوتوں کو ہے جو سی پیک کو سکسیس فولی آگے ایکزیکیوٹ نہیں ہونے دینا چاہتے یہ جو کام ہے کہ تمام چھوٹی بڑی سیاسی جمعاتوں جو پارلیمان کے باہر ہیں یا پارلیمان کے اندر ہیں ان کو ایوان صدر میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور وہ ہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر انا نہ ہو بغض نہ ہو زد نہ ہو وہ سب کو کہے کہ آئیں ہم نے اپنی اپنی حصہ کا حصہ ڈالنا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اس ملک کی جنریشن کو آگے لے کے جانا ہے پچھلے کئی سالوں سے شباز شریف صاحب زرداری صاحب فلور آف دی ہاؤس پر انہیں کہا میں تو یہ کہوں گا پرائیویٹلی مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس وقت کے وزیراعظم کو کہا کہ آپ ہمیں سب کو جیلو میں ڈال دیں لیکن اللہ کا وقت صاحب معیشت ٹھیک کر دیں میں ساکر معیشت کی بات سب سے پہلے شباز شریف صاحب نے کی زرداری صاحب نے اس کو انڈروز کیا لیکن نہیں کرنے کو اتیار اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز تیہ کر لی ہے کہ آپ کی ذات جو سوچ رہی ہے آپ کی تھوٹ جو ہو رہی ہے وہی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا کسی جگہ پہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کسی جگہ پہ آپ کو آگے آنا پڑتا ہے اب آپ دیکھئے کہ آپ کہتے ہیں جی نور لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی وہی آپ نے سب سے زیادہ رگڑا تو مولانا فضل عیمان کو لگایا تھا کے پی کے میں جو مسئلہ ہے فضل عیمان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ہے اس میں زرداری صاحب کو دعویٰ ہی ان کے خلاف ہے اچھا فضل عیمان صاحب کے در پہ آپ چلے گئے آپ اچھک زی صاحب کے پاس چلے گئے صرف کیوں بغز میں اس بغز میں کہ نور لیگ کی حکومت اور پیپلز پارٹ کی حکومت کو ہم نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اور فضل عیمان صاحب یہ میں آپ کو بلکل جینورن باوتار ہوں یہ تھوٹ ہے اس کے پیچھے فضل عیمان صاحب اور اچھک زی صاحب کو ہم پش کریں آگے کریں اور کہیں آئیں جی اس حکومت کے ساتھ ایک تحریک چلائیں جمعہ جمعہ آٹھ دی آج جا کے ایوان صدر کا انتخاب ہو رہا ہے اور آپ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں آپ ملکی قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنی ذاتی معیشت ٹھیک کر لی ذاتی کاروبار ٹھیک کر لیے ذاتی خاندان ٹھیک کر لیے ذاتی چیزیں ٹھیک کر لیے اور آپ بجاتا ہے دس سالہ آپ خیبر پختونخواہ میں حکومت کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے کیا کارکردگی ہے اب آپ کی ذاتی معیشت ذاتی سٹیٹس ذاتی چیزیں ٹھیک ہیں ملک کی معیشت ملک کا سٹیٹس جو ان سے نے اس کے اوپر سوچنے کو کوئی تیار نہیں ہے اس لیے یہ جو تشدد کا ایلیمنٹ سیاست میں آ گیا میڈیا میں سوشل میڈیا میں آ گیا کردار میں آ گیا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اگر معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا تو سارا آپ جو مرضی قانون سازی کر لیں جو مرضی امپلیمنٹیشن ٹائم لگا لیں ہم نے اپنے اندر سے ٹھیک کرنا ہے اگر میں اپنے اندر سے صحیح اور غلط کی تمیز شروع کر دوں گا تو مجھے قانون کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا اور یہ اندر سے کون کرے گا دیکھیں یہ لیڈر ہے زرداری صاحب کو ان کے فالور فالو کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ڈرسنگ کرتے ہیں وہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی فالو کرتے ہیں مریم بی بی کو بھی فالو کرتے ہیں شباد شریف صاحب کو بھی کرتے ہیں جی اسون یار صاحب کو بھی ایمل کو بھی اسی طرح ان کو بھی فالو کرتے ہیں بانی تحریکین صاحب کو بھی اب آپ اگر صرف مو سے یہ جملے ادا کرنا شروع کرتے ہیں کہ یار تذہیق نہیں کرنی بڑوں کو احترام کرنا ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب مفامت کے بادشاہ ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ صرف احترام دیتے ہیں نمبر آف ٹائم ملاقاتیں ہوئی ہم نے دیکھی فوٹیج کہ چوری شجاہ صاحب کو ملنے گئے سب سے پہلے ان کے گھٹوں پر حاضر گئے یہ نہیں کہ وہ ان سے کوئی مانگنے کے لیے ایک احترام ہے کہ وہ بڑے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے یہ ہم نے احترام کا element ختم کر دی اور میں آپ کو بتاؤں جس وقت تک یہ احترام کا element نہیں آئے گا سیاسی طور پر نقصان ہوتا چلا جائے گا کیونکہ ایوان صدر میں آج الیکشن ہو جائے گا کل نئے اگلے دو چار روز میں نئے ایوان صدر کے مکین وہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد پھر آپ سوچیں گے کہ یار کاش ہم سے غلطی ہوگی اب دوارا ڈیلاغ کریں بجائے یہ ہے کہ آپ بعد میں سوچیں گے تو آج ہی فیصلہ کر لیں پھر آپ مفاہمت کی بات کر لیں مفاہمت کو تو یہ لوگ مکمکہ ہی کہتے تھے اب آپ دیکھیں نا آپ نے جو سٹونٹ جو آپ کے اپوزٹ لوگ تھے اپوزیشن تھی خلاف لوگ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب محمود خان اچکزئی صاحب ان سے بھی بات کر لیں مختصر کمنٹ پھر ہمیں بریک کر لی جانا ہے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ڈسٹرکٹف سیاست نہ کریں آپ مخافت کوئی نہ کریں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو مخافت کرنے کی آپ نے جس طرح ہمارے پینلس نے بات کیا کوئی ضرورت پڑی تھی آپ آئی ایم ایف میں آپ چلے گئے ہیں کس کے خلاف گئے ہیں آپ پی ایم لنون کے خلاف گئے ہیں یا پیپلز پارٹی کے خلاف پاکستان کے خلاف گئے ہیں آج جو سرم نے آپ کو بتایا ہے کہ آج میں کیوں خوش ہوں اس لیے ہوں کہ ہم ایک ایسے شخص کو انسٹال کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ پریزیڈینسی میں جو کہ آپ کراچی میں جا کے دیکھیں سن میں جا کے دیکھیں آپ پشاور میں جا کے دیکھیں ہر جگہ پہ ان کے اس کے میں رہے نہیں کہتا کہ انہوں نے جھنڈے گا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں سیاست کی اے بی سی کو آپ نے اس ملک کو لے کے جانا ہے تو آپ کو ظاہر ہے آپ کو کچھ گیمنٹینگ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن پاکستان کے حوالے سے آپ کو اچھا سوچنا جی ہے پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے اگر آپ کی پریزیڈینسی میں جا رہے ہیں اس سے بڑی بات آپ کے لئے اور کیا ہو سکتی اور یقینی طور پر جب مفاہمت کی بات ہوتی ہے تو مفاہمت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ سیاست کریں اس میں وزہ داری بھی رکھیں آپوزیشن آپ ضرور کریں لیکن پالیسی اس کے حوالے سے کسی کی ذاتیات پر نہ جائیں ایک نیوز بریک کا وقت ہوا چا رہا ہے نیوز بریک لیں گے اور اس کے بعد اس ٹرانسویشن میں آپ کی خدمت میں دوارات رہا ہے